بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہا جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اچھا بچو صبح آپ لوگ کا پیپر ہے ترجمت القرآن کا تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ لوگ کو گائیڈ کر دوں دیکھیں اس کے جو گیس ہیں نا اُت پہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے کیونکہ آپ کی جو ایکسرسائزز ہیں بہت تھوڑی ہیں لیکن کچھ پھر بھی جو میرے پاس گیس بنے ہیں جو امپورٹنٹ مجھے سوال لگے لانگ والے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک تو آپ نے یہ ہے کہ سورت البکرہ کا جو فضائل اور اس کی حصوصیات والا جو لانگ قویسٹن ہے نا وہ ضرور ریڈی کر رہے ہیں پھر تین غزوات ہیں غزوہ احد ہے غزوہ بدر ہے اور غزوہ تبوک ہے یہ تینوں غزوات جو ہیں ضرور ان پر نوٹ ذرا پڑھ لیں ان کو سمجھ لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ چونکہ واقعات ہوتے ہیں تو ان کو ذرا پڑھ لینے سے یہ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں تو یہ تینوں غزوات جو ہیں ان پر آپ نے ضرور ریڈی کرنا ہے سورہ انفال کا تعریف اگر آپ دیکھ سکیں یہ لانگ کی بات کر رہا ہوں سارا اور تارف جو ہیں کسی بھی سورت کا آ سکتا ہے تو جتنی صورت ہیں ان کا تعریف جو ہیں وہ ایک دفعہ درہ دیکھ لیں لانگ کے لیے اور یہ جو تینوں غزوات ہیں ان کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے تو یہ تو ہو جائے گا لانگ والا اور جو آیات ہیں آیات کا ترجمہ بھی آنا ہے اور آیات چونکہ کافی ساری ہیں اگر تو ساری کر لیں تو اچھی بات ہے لیکن ساری نہیں ہوتی تو یہ گیس میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو سورت البقرہ کی آیت 1 سے 7 تا کہنا یہ ضرور آپ نے ریڈی کرنی ہے سورہ آل امران جو ہے اس کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ والی کریں آپ اور سورہ آل امران کی ہی 190 سے 194 والی ہیں یہ 190 اور 194 والی یہ لازمی آپ نے کرنی ہے سورہ انفال کی جو آیت نمبر 1 سے 4 ہے نا اس کو بھی آپ نے ضرور تیار کرنا ہے اور یہ جو سورت التوبہ ہے اس کی آیت نمبر ہے 38 سے 41 والی یہ ظاہر ہے کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ کر لیں اگر ساری نہیں کر سکتے یہ تو ہو گیا لانگ کا اور آیات کا اب دیکھیں مین کام یہ ہے کہ آپ نے مارڈل پیپر کو آلویز سامنے رکھنا ہے آپ کی بک کے اینڈ کے اوپر مارڈل پیپر بھنا ہوا ہے نئی نظر آرہا تو ویڈیو دیکھ لیں میری وہاں پہ میں نے مارڈل پیپر کو پورا ڈسکس کیا ہوا ہے تو مارڈل پیپر آلویز سامنے رکھیں کیونکہ اس کے حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے پھر ایک ہر چیپٹر کے اینڈ پہ علمی اور عملی نقاط ہیں ان کو نہیں آپ نے چھوڑنا ان کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ نائن کا جو پیپر آیا تھا اس میں بھی علمی اور عملی نقاط میں سے کافی سارے پوائنٹس آئے تھے تو اس کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار ایسے کر کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ان پوائنٹوں کو ذرا گوھر کر لینا ہے کہ وہ پوائنٹس کیا ہیں پھر یہ جو ایم سی ایکسرسائز جو ہے اب دیکھیں آپ کا جو ایم سی کیوز ہیں آپ کے جو شعرڈ question ہیں اور آپ کی جو الفاظ کے معنی ہیں وہ دیکھیں ایم سی یہ جو آپ کی ایکسرسائزز ہیں نا ایکسرسائزز میں سے must ہے کہ وہ آئیں گے کیونکہ پہلا پیپر ہے اور آپ کے ایکسرسائزز میں کافی سارا material ہے ایم سی کیوز بھی ہیں اس کے اندر کافی سارے ایم سی کیوز ہیں اس کے بعد شارٹ سوال کافی سارے ہیں تو یہ جو آپ کی ایکسرسائزز ہیں وہاں سے میکسیمم چیزیں آئیں گی زیادہ سے زیادہ چیزیں وہی سے آئیں گی تو اس لئے ایم سی کیوز آپ نے وہی سے ریڈی کریں آپ کے شارٹ کوئسٹن وہی سے ریڈی کریں الفاظ کے معنی وہاں سے ضرور وہ تیار کریں تو یہ کچھ چیزیں تھیں امپورٹنٹ والی میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں ایکسرسائزز کو لازمی تیار کرنا ہے پوری پوری ایکسرسائز جو ہے اس میں شارٹ کوئسٹن شارٹ کوئسٹن تو مست ہے نا وہ لازمی کریں میکسیمم انہی میں سے آنے ہیں اور الفاظ کے معنی وہاں سے یاد کریں ایم سی کیوز وہاں سے یاد کریں لیکن پھر بھی آپ کو ایکسٹر ایم سی کیوز یا یہ چیزیں چاہیے تو ایک گوگل کے اندر آپ سرچ کریں اس کے گیس ترجمت القرآن 11 کلاس ترجمت القرآن کے گیس تو شروع میں یہ ایک ویب سائٹ آتی ہے تلیم آباد کچھ اس طرح تلیم اس طرح سے ہے تو ان کے نا وہ گیس بنے ہوئے ہیں کافی سارے اس میں وہ ایم سی کیوز بھی ہیں شارٹ بھی ہیں تو اگر آپ وہ لینا چاہیں تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی میں مشہوری کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو بس یہ کچھ ہی پورٹنٹ چیزیں تھیں آپ لوگ کو بتانی تھی ہو کے پھر بچوں اللہ حافظ